اس سے اگلا سوال ہمیں احمد خان بھائی نے کیا ہے یہ بڑا عام سوال ہے خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جائے تو کیا اس کو کم کرنے کے لیے کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے جو زنا کے علاوہ ہو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے نہ مناسب ہے ایسے اوپن فورم پہ ایسی بات کو اوپن لی ڈسکس کرنا اشارہ نوجوان لوگ سمجھ گئے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اللہ رب العزت نے شہوت کو کم کرنے کے لیے ایک نعمت بنایا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک ہزار نو سو پانچ نمبر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباعت فلیتزوج نوجوانوں میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے وہ نکاح کرے وہ نگاہ کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہت ہی بہتر ہے روزہ وہ نکاح کرے نکاح جو ہے آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے نکاح اسے انسان پاک دامن بن جاتا ہے اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے روزہ کو لازم پکر لے روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا گناہوں کے سامنے اور اس کے غلبہ شہوت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ کو فرمارے ہیں کہ روزہ آپ کی شہوت کو کنٹرول کرے گا آپ کے جنسی جذبات کو اپنی حد میں رکھے گا روزہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اس حوالے سے تو نوجوان بھی عجیب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ برعکس وہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ میں ہمیں جنسی جذبات زیادہ بڑھیں گے ایسا نہیں ہے بلکل ایسے یہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا صَلَاطَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے اور کوئی شخص کہے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے بے حیائی کے خیالات آنے شروع جاتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے نماز اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنا چاہیے ایسے ہی روزہ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے رکھا ہے اور روزہ کے دوران آپ نے ایسے کوئی کام نہیں کیے جن کی وجہ سے آپ کے خیالات منتشر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ روزہ رکھ کر آپ کو ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی دراصل ہوتا یہ ہے کہ نوجوان طبقہ خصوصاً اور باقی لوگ بھی عموماً سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزارتے ہیں وہاں پر فہاشی اور یعنی بے حیائی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں انسان بظاہر اتنا زیادہ کوئی مظہر سمجھتا ہی نہیں انہیں وہ نہیں بے حیائی خیال کرتا لیکن عورتیں ہوتی ہیں بے پردہ ہوتی ہیں بے پردہ ان کے جسم ہوتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر انسان کی فطرت میں ایک بے حیائی کا انصر شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے روزے کو محفوظ کر کے رکھیں جیسا کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائی کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور برے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہتا برے قول کو اور برے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہتا اس میں جھوٹ بھی شامل ہے اور دیگر برائیاں بھی گناہ کی چیزیں بھی شامل ہیں باقی بے حیائی والی چیزیں بھی شامل ہیں جو شخص گناہ کے بول بولنا اور گناہ کے کام کرنا نہیں چھوڑتا اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا نہ رہے اپنا روزہ چھوڑ دے گو کیونکہ روزے کے آداب اور تقاضوں کوئی پورا نہیں کر رہا تو نوجوان جب روزہ رکھ کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے تو پھر ان کا روزہ کیسے درست ہوگا تو ظاہر ہے پھر روزہ کی حالت میں ان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی فیصلہ کن ہے جو سی بخاری میں ساتھ چار سو بانویں ہیں حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے روزہ کا بدلہ بھی میں ہی بندے کو دوں گا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ کی فضیلت اور احمیت کیوں ہے روزہ میں انسان کیا کر کے مجھے راضی کرتا ہے کہ میں اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہوں کہ میں خود اس کے اس نیک عمل کا بدلہ اسے دینے کی بات کرتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان روزہ کی حالت میں اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنے جنسی جذبات کی تسکین کو چھوڑ دیتا ہے اور کھانا اور پینہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں اپنے جنسی جذبات کی تسکین کرتا ہے وہ روزہ دار نہیں ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کتان کتان ایسے کسی کبھی عمل کے پاس نہ جائیں روزہ میں تو بلکل بھی نہیں روزہ کے علاوہ بھی ایسے عمل کے پاس آپ نہ جائیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو مقامات پر تین تین آیات سین حرف بحرف اسی طرح نازل فرمائی ہیں سورہ مومنون میں آیت نمبر پانچ سے سات پانچ چھ اور سات اور اسی طرح سورہ معارج میں آیت نمبر انتیس تیس اور اکتیس سیم الفاظ کے ساتھ دونوں صورتوں میں یہ آیات نازل ہوئیں واللزینہم لفروجہم حافظون اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاص بندے میرے نیک بندے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھتے ہیں سوائے دو چیزوں کے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے لونڈیوں کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو بتدریج ختم کر دیا اب صرف بیویاں ہی ایسی صورت ہیں جن سے انسان اپنے جنسی جذبات کی تسکین کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ایسی جگہ پر اپنے جنسی جذبات کی تسکین کریں گے جو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہیں اجازت دی ہیں تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے لیکن فَمَنِبْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمْ الْعَادُونَ جو ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت تلاش کرے ان دو جگوں کے علاوہ کوئی تیسری جگہ تلاش کرے رخصتیں ہیں اللہ رب العزت کی ان دو کے علاوہ کوئی اور جگہ وہ تلاش کرتا ہے ایسے لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے ہیں یہ گناہ کا کام ہے میرے بھائیوں میرے انتہائی قابل احترام نوجوانوں یہ بڑے گناہ کا کام ہے اللہ رب العزت کی حدوں کو پھلانگنا ہے ان حدوں کو آپ نہ روزے کی حالت میں پھلانگیں نہ روزے کے علاوہ پھلانگیں بچنے کا ذریعہ کیا ہے دیکھیں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی خلوت کو بالکل ختم کر دیں خلوت کے بالکل ان کے کوئی بھی لمحات نہیں ہونے چاہیے اپنے گھر میں ہیں بہن بائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ہوں کسی باہر کسی جگہ میں اپنے اچھے ساتھیوں کے ساتھ ہوں ہر وقت خلوت کم سے کام اختیار کریں انتہائی جب نید آ رہی ہو تو وہ سونے کے لیے جائیں اور باقی ٹائم جو ہے وہ اپنے اچھے ساتھیوں کے ساتھ اچھے ہم نشینوں کے ساتھ یہ وقت بسر کریں کیونکہ خلوت نوجوانوں کے لیے زہر قاتل ہے جو لوگ خلوت کا شکار ہوتے ہیں خلوت میں رہتے ہیں پھر شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں شیطان انہیں پھر بری سوچوں میں مبتلا کرتا ہے انسان کا دماغ فارغ ہوتا ہے وہ بلکل خلوت میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس پر حملہ کرتا ہے آپ اپنے لیے اچھی مسروفیات چنیں آپ اپنے لیے بہترین گولز وہ منتخب کریں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری تقود و استعمال کریں ان لا یعنی کاموں میں سوشل میڈیا وغیرہ میں اور ان بری چیزوں کے دیکھنے میں اپنا وقت صرف نہ کریں اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں گی اگر آپ اپنی کامیابی دنیا میں بھی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی چاہتے ہیں تو اپنے وقت کو اچھے استعمال میں لائیں آپ قرآن پڑھیں آپ حدیث پڑھیں آپ اسلامی علوم و فنون کو حاصل کریں اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ روزانہ فارغ ہے گھنٹہ فارغ ہے اس میں بھی آپ بہت سارا قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں حفظ کر سکتے ہیں احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں اس سے آپ کی دنیا بھی آپ کی صحت بھی اور آپ کی آخرت بھی متاثر ہوتی ہے امید ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی ان گزارشات پر عمل کریں گے روزے کی حالت میں کسی طرح سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنا جائز نہیں ہے اسے روزہ یقیناً ٹوٹ جاتا ہے